اسلام آباد میں ایف آئی اے کا نوصر بازوں کے خلاف ریکڈاؤن جاری دو کروڑ سے زائد رقم ہڑپ کرنے والے قومی بچت پروگرام کے افسران سمیت چار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی اے نے نوصر بازوں اور فروڈیوں کے خلاف بڑا کریکڈاؤن شروع کر دیا ہے کروڑوں روپے کا فروڈ کرنے والے قومی بچت پروگرام کے افسران اور سیکیورٹی گارڈ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملزمان قومی بچت پروگرام میں عوام کی جمع رقم سے دو کروڑ سے زائد ہڑپ کر گئے ملزمان نے بعض کاتے داروں کے جالی دستخط کیے اور متعدد کلائنٹ سے نئے بچت سرٹیفیکیٹ اجرا کے نام پر دستخط بھی لیے جس کے بعد قومی بچت پروگرام کے سسٹن ڈریکٹر کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے دوسری جانب ملزمان نے وفاقی وزیر براتوانائی بن کر حال ہی میں ایک پارلیمنٹیرین سے پانچ لاکھ ستر ہزار روپے وصول کیے تفتیش میں ملزمان کی جانب سے مزید اہم انکشافات کیے جانے کا امکان ہے